موسیقی ہیلو فرنس آج سے ہمیں ادھر آئیے سطھ میں اور تو کسی کو پتہ نہیں ہمیں ہم سطھ میں آئے ہیں اور تو ہم سطھ میں چاہ کر رہے ہیں سفائی کر رہے ہیں کوئی وہ کرے وہ کرتا ہے سب لوگ تو ادھر ہی کام کرتے ہیں سب لوگ میں نہیں کرتی کام سب لوگ کرتے ہیں آپ تو اس سے لیٹی رہتے ہیں ایسی تو ممی ایسی کھیلتی ہی نہیں ہے آپ نے چھوٹیاں بنا رکھی چھوٹیاں دکھا دو پوچھو سب سے آپ کیسی لگ رہی ہو اچھی لگ رہی ہو بتانے کی ضرورتی نہیں ہے خوضی تاریخ ہوگی اپنی میں اچھی لگ رہی ہو تو ہم کیا کرنے آئے ہیں اوپر سفائی کرنے آئے ہیں سفائی کرنے کے پہلے میں آئی ہوں سفائی کرنے چلو جھاڑو لگاؤ پھر جلدی سے لگا رہی ہے کھا ہے جھاڑو سلیپر پہنو لیکن چھوڑا سا گندہ ہو گیا دھول مٹی اڑتی رہتی ہے نا دیکھو کتنا گندہ ہو گیا چلو اٹھاؤ جھاڑو اٹھاؤ ہم یہاں پہ آئے ہیں جھاڑو پوچھا کرنے اور ابھی نا تین چار دن سے نہیں ہوا ہے تو بہت زیادہ گندہ ہو گیا ہے دو تین دن کے اندر اندر کیونکہ روز آندھی واندھی آتی کہاں اوپر سے نہیں ارے ادھر نہیں کرو تم یہاں جھاڑو لگاؤ بیٹھ کے لگاتے ہیں سوفی پہ کھڑے ہو کے سوفی پہ بیٹھ کے کون جھاڑو لگاتا ہے بھئی ہائی دار اے سلیپر پہن کے رکھو پیار گندے ہو جائیں گے آپ کے سلیپر پہن کے رکھو سلیپر پہن ہو پھر سوفی پہ چڑھو گے گندہ آئے نیچے بہت بس 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 ہمارا ہو گیا چلو اے چلو ایسے جھاڑو لگاتے ہیں اتنا بس ہو گیا ہو گیا بس اتنی لگاتے جھاڑو کہا جا رہی ہو اب انہی جانا نیچے رکھو 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 ابھی پوری سفائی باقی ہے ابھی تم نے کیا ساف کیا ہے کچھ بھی نہیں دیکھو ڈاننگ ٹیبل پہ دیکھو کتنی ساری دھول ہو گئی ہے نا یہاں پہ بس میں کر دوں گی میں کر دوں گی آپ گندے مت ہو جاؤ چلو تو یہاں پر دیکھیں میں اسمائلی کو منہ کر رہی تھی مت کرو سفائی لیکن بس بچوں کو تھوڑا سا شاک زیادہ ہوتا ہے ہر چیز کرنے کا لیکن یہ بہت گندہ تھا گھر کیونکہ تین چار دن سے میں کرنے ہی پا رہی تھی ایک تو گرمی بہت زیادہ گرمی تھی دوتین دن سے اور اوپر آنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اور دوسری بات اسمائلی کی طبیعت تھوڑا سا خراب چلی تھی تو بس اسی وجہ سے میں جو ہے تین چار دن سے سفائی جھاڑو پوچھا مطلب کرنے ہی پا رہی تھی تو اور زیادہ گندہ ہو گیا تھا اور پھر موسم تو یہاں پہ مطلب خراب چلتا ہی رہتا آندھی واندھی آتی رہتی ہے تو بس اسی وجہ سے جو ہے زیادہ گندہ ہو جاتا دھول مٹی ہو گئی تھی لیکن میرے کو ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ زیادہ گندہ ہو جائے گا تو پھر اتنے ہی زیادہ ٹائم لگے گا صاف کرنے میں تو بس اسی لئے میں ابھی شام کو جو ہے آگئی ہوں اور آج بھی بہت زیادہ گرمی ہے تھوڑے دیر صفائی کرنے میں حالت کراب ہو گئی تھی کیونکہ دھوڑا سا دھوپ سی بھی ہے ابھی شام کے پانچ بزرے تھے لیکن اور میرے روم میں اتنا زیادہ گندہ ہو گیا تھا کیونکہ روشن دان ہے اوپر وہاں پہ چڑھیا نے گھوصلہ بنا رکھا تھا تو وہ گھوصلہ ٹیبل پہ گرا ہوا تھا میں آکے ایک منٹ کے لیے تو ڈر گئی مجھے لگا پتہ نہیں کیا پڑا ہوا ہے یہ دیکھو یہ میں نے نکالا ہے روم سے اور یہ پورا اس میں بال وال دھاگے اور پتہ نہیں کیا کیا کھوڑا کھوڑا بہت ساری چیزیں اکھٹی گھر رکھی تھی تو میں نے جب اس کو دیکھا مجھے لگا کہ یہ انڈے و انڈے تو نہیں لیکن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا فیلال تو پھر میں نے وہ ہٹایا جھاڑو لگ گئی ہے فائنلی اس کے بعد میں نے پوچھا لگایا اور تھوڑے دیر ہی صفائی کرنے میں بہت بری حالات ہو گی تھی گرمی میں اسمائلی بھی پھر گرمی کے بارے نیچے آگی تھی وہ بھی اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا دیر ہوا میں بیٹھی پھر میں نے کچھا لوب تھوڑا سا کچھ بنا لیا جائے ویسی تھوڑا بھوک سی لگ رہی تھی تو میں تھوڑا سا پاسٹہ بنا رہی ہوں پاسٹے کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اب اس کو میں تھوڑا سا چھونک لوں گی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کڑھائی میں نے تھوڑا سا سرسو کا تیل لیا ہے اور یہاں پہ میں نے دیکھے کٹ کر لیا ہے پیاج سملا مرچ ٹماٹر آلو تو بس میں جو ہے اس کو سملا مرچ آلو ٹماٹر کے ساتھ بنانے والی ہوں کافی ٹیسٹی بنتا ہے اس طریقے سے بھی اور اس میں تھوڑے سے ساوسز وغیرہ بھی ڈالوں گی تو میں نے یہاں پہ پیاج ڈال دی ہے اور ہری مرچ ڈال دی ہے اور پھر اس میں میں ڈال دوں گی سملا مرچ آلو اور ٹماٹر تو یہ جب تک پکیں گے اس میں تھوڑا سا ہمیں نمک بھی ڈال دینا ہے تاکہ یہ جلدی سے جو ہے پک جائے اور بس جیسے ہی تھوڑا سا پکیں گے مطلب آلو سملا مرچ پیاج وغیرہ تو ہم اس میں ڈال دیں گے ساوسز وغیرہ میں اس میں تھوڑا سا وینگر ڈالوں گی اور تھوڑا سا سویا ساوس ڈالوں گی دیکھیں ساوسز ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ پاسٹا ڈال دیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پاسٹا ساوس جو ہے وہ ڈال دیا ہے تو اور پھر یہاں پہ تھوڑا سا میں اس میں مسالہ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا یہ سبجی والا مسالہ ہے تو اس کو ڈال دیایا یا پھر میگی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور بس تھوڑا سا اس کو پکائیں گے نمک بگرہ تو سب پڑھائی ہوا ہے تو بس یہ بن کر دیکھیں تیار ہو گیا ہے ہمارا پاسٹا اور بس اس کے بعد پھر میں ویڈیو بنا ہی نہیں پائی یہ ہے نیکسٹ ڈے کا میں ایکچولی مندیر گئی تھی صبح مارننگ میں تو یہ تب کا ویڈیو ہے تھوڑا مجھے پرشاہ چڑھانا تھا اور اسمائلی بھی گئی تھی میرے ساتھ میں تو بس وہیں پہ تھوڑا سا پرشاہ چڑھایا آرتی وغیرہ کی اس کے بعد پھر میں گھر گئی تو دیکھیں آپ لوگ پوجا مندیر کیسے یہ ایکچولی نیا مندیر بنایا ہے ہمارے یہاں پر پہلے ہمارے جو ہمارا دوسرا والا گھر ہے اس کے سامنے فرنٹ میں ایک دم سامنے ہی یہ سنتوسی ماتا کا مندیر بناتا لیکن روڈ ہائیوے روٹ نکلا ہے وہاں پر تو جس کی وجہ سے اس کو مطلب دوسری جگہ کرنا پڑا تو یہ میں آپ کو کبھی جرور دکھاؤں گی پورا کہ کس کا ہاں پہ بنایا ہے کس طریقے سے فیلال یہ مندیر کی اندر کا ہے اور ایک دم نیو بنایا ہے ابھی بہت زیادہ کچھ اس میں باقی ہے کافی کچھ چیزیں نہیں ہوئی ہیں کیونکہ ابھی مسکل سے پندرہ بیس دن ہی ہوئے ہیں یہاں پہ مندیر جو ہے دوسری جگہ یہاں پہ اسطحبت کی گئی ہے ماتا کی فوٹو بغیرہ تو چلیے آپ لوگ دیکھئے کیسے پوجا بوجا کری ہم لوگ نے آرتی کری اور یہاں پہ جو ہے ماتا کو نا سب لوگ دھارنے کے لیے آتے مطلب جل جڑھاتے ہیں ماتا کے اوپر اور مطلب ایسی روز آتے ہیں ویسے تو سب لوگ بٹ میں روز تو نہیں آ پاتی لیکن کوشس کرتی ہوں کبھی کبھی آ جاؤ یہاں پہ تو بس آج جو ہے میرا موقع لگا ہے میں نے کہا چلو آج مندیر ہو کے آ جاتی ہوں میں اور مندیر میں بھی اسمائلی شانت نہیں بیٹھے گی جو میں کر رہی تھی وہ اس کو بھی کرنا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں چلو آپ بھی کر لو پوجا اور باہر ٹکا ویکا لگا کے آگے کیونکہ باہر کی سائیڈ میں سنکر جی کی فوٹو وغیرہ ہے موسیقی 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 اور یہ دیکھو ہم نے کچھ فوٹو لی تھی اسمائلی کے ساتھ میں تو وہی ایک دو فوٹو جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اور بس مندر سے آنے کے بعد دو فیر میں ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا اور یہ شام کے ٹائم کا ویڈیو ہے مطلب شام کو میں سبجی کاٹ رہی تھی اور یہ اسمائلی کو تھوڑا سا میں پڑھایا بھی رہی تھی میں نے کہا ساتھ میں تھوڑا سا پڑھ لے گی اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ٹائم میں نے دیکھا اسمائلی بہت زیادہ بار بار موہ میں پینسل ڈال رہی تھی تو بہت زیادہ مستی کرتی دیکھو سوفے کے کبر بغیرہ جو ہیں وہ بھی نیچے گرالی ہے اس نے بیٹھنے میں اور بہت زیادہ پریشان کرتی سچ میں اور اس ٹائم بچے بہت بگڑ گئے ہیں سیریوسلی یہ میں اسے پوچھ رہی تھی کہ اس کو کیا بولتے کیونکہ میں بھنڈی کی سبجی بنا رہی تھی بھنڈی کاٹ رہی تھی بیٹھ کے تو وہی میں اسے پوچھ رہی تھی اور اتنی نوٹی ہے اتنا پریشان کرتی ہے کہتی ہے مجھے نہیں آتا آتا سب کچھ ہے لکھنا کہہ کہ مجھے نہیں آتا آپ مجھے ہاتھ پکڑ کے بتاؤ کیسے لکھتے ہیں یہ دیکھو تو بہت مشکل سے اس کو میں بڑھا پاتی ہوں اور بہت شیطان ہوگی جب سے یہ گھر میں رہنے لگ گئی ہے دیکھو کتنے نکڑے کر رہی ہے چلیے آج کا ولوگ فلال یہی پر سٹاپ کر لیتی ہوں میں